ہم نے ایک سیل بنایا ہے سلیوری گلینڈ کا سیل بھی یا سیکریٹری گلینڈ کا سیل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سیل کے بوز سائٹس پر ایک ہمارے پاس ہوتی ہے میمبرین جس کو ہم کہتے ہیں کنیلیکیولوس اس کے بعد لیومن اور لیومن کے بعد آپ کا یہاں سے پھر سٹمک میں آؤٹ ہو جاتی ہے سیکریشن یہاں پر ہمارے پاس سیل کے اس طرف ہمارے پاس بیزولیٹرل میمبرین ہوتی ہے ہمیشہ سیل کے سائٹ پر جو کہ آپ کی ایکٹیف ٹرانسپورٹیشن میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے الیکٹرولائٹس کو بیلنس کرنے میں اس کی بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ بیزولیٹرل میمبرین کا کیا رول ہے اور کنیلیکیولوس میں کیا ہوتا ہے اور لیومن میں کیا ہوتا ہے ابھی آپ یہاں پر دیکھو کہ آپ کی ایکٹیل کی فارمیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتی ہوں انسائیڈ دس سیل یہاں پر ہمارے پاس ہے وارٹر وارٹر ہمارا ڈیسوسییٹ ہو جائے گا ہائیڈروجن اور ہائیڈروکسائیڈ آئین میں ٹھیک ہے یہاں پر کنیلیکیولوس کے لیول پر جو ہماری آؤٹر میمبرین ہے سیل کی یہاں پر ہمارے پاس پڑھا ہوئے ہائیڈروجن اور پٹیشیم پمپ ایٹی پیس پمپ اس پمپ کا کیا کام ہے کہ یہ ہائیڈروجن کو موف کرا دے گا آؤٹورڈ دی سیل اور ہائیڈروجن ہمارا جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گا کنیلیکیولوس میں اب یہاں پر ہمارے پاس ہائیڈروجن آ گیا اب ہمیں کیا ریکوائیڈ ہے ہمیں سیل ریکوائیڈ ہے یعنی کہ ہمیں ایچ سیل چاہیے اب یہاں پر ہمارے پاس ہائیڈروجن آ گیا تو یہی ہائیڈروجن پوٹیشیم ایٹی پیس پمپ جو ہے وہ پوٹیشیم کی ریابزورپشن کرا دے گا انسائیڈ دی سیل اب یہاں پر پوٹیشیم آ گیا اندر اور ہائیڈروجن چلا گیا پہار اب بیزولیٹرل میمبرین میں یہاں پر ہمارے پاس پریزنٹ ہوتا ہے سوڈیم پوٹیشیم پمپ اب سوڈیم پوٹیشیم پمپ کا کیا کام ہوتا ہے سوڈیم پوٹیشیم پمپ کا کام یہ ہے کہ سوڈیم کو یہاں سے آؤٹورڈ موف کر جائے گا ریابزورپشن کرا دے گا انٹسٹیشیل فلویڈ میں اور آپ کا جو پوٹیشیم ہے اس کو انسائیڈ دی سیل موف کر دے گا اب یہاں سے بھی پوٹیشیم آ گیا یہاں سے بھی پوٹیشیم آ گیا تو پوٹیشیم کی کنسنٹریشن انکریز ہو گئی سیل میں انکریز ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پوٹیشیم جو ہے وہ پیسیولی دیفیوز کر جائے گا کنیلیکیولس میں اور کچھ یہاں سے دیفیوز کر جائے گا انٹسٹیشیل فلویڈ میں بیزولیٹرل میمبرین میں لیکن موسٹلی جو ہے وہ آپ کا کنیلیکیولس میں ہی جا کے دیفیوز ہوتا ہے اب یہاں سے ہم نے سوڈیم کی ریابزورپشن کروا دی تھی سوڈیم آؤٹورڈ موف کر گیا تھا تو اب یہاں پر ہمارے پاس سوڈیم کی کنسٹریشن کم ہو گئی ہے سیل میں اوکے یہاں پر سوڈیم کی کنسٹریشن ہمارے پاس کم ہو گئی تھی کیونکہ سوڈیم جو ہے وہ انٹسٹیشل فلویڈ میں موف کر گیا تھا اب سوڈیم کی کنسٹریشن کم ہونے کی وجہ سے سوڈیم جو ہے وہ ریابزورپ ہوکے دوبارہ سے سیل میں آ جائے گا یہاں پر سوڈیم جو ہے وہ بیلنسٹ ہو جائے گا اب یہاں پر ہمارے پاس ہائیڈرو اکسائیڈ آئین تھا ہائیڈرو اکسائیڈ آئین اور اس سارے میٹیابلزم کی وجہ سے یہاں پر کاربن ڈا اکسائیڈ کی کنسیٹریشن بن رہی تھی اب کاربن ڈا اکسائیڈ اور ہائیڈرو اکسائیڈ آئین آپس میں کمبائن کر کے بائی کاربونیٹ بنا دیں گے آپ کی سل میں بائی کاربونیٹ بن گیا یہاں پر ہمارے پاس بیزولیٹرل میمبرین میں ایک پمپ پریزنٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بائیکاربونیٹ کلورائیڈ ایکسچینجر پمپ جو کہ سیکنڈری ایکٹیف ٹرانسپورٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے یہ پمپ کیا کرے گا کہ آپ کی بائیکاربونیٹ کو آوٹسائیڈ دس سیل موف کر دے گا آپ کی بیزولیٹرل میمبرین میں انٹرسٹیشل فلویڈ میں اور کلورائیڈ کو انسائیڈ دس سیل موف کر دے گا اب جب کلورائیڈ انسائیڈ دس سیل آئے گا تو کلورائیڈ کی کنسٹریشن زیادہ ہو جائے گی زیادہ سیل میں کنسٹریشن ہونے کی وجہ سے کلورائیڈ پیسیولی ڈیفیوز کر جائے گا انٹو دی کنیلیکیولس اب کیا ہوا کہ ہیڈروجن ہمارے پاس پہلے تھا اور سیل بھی آ گیا تو یہ ہمارا ایچ سیل بن گیا جو فردر لیومن میں جائے گا کنیلیکیولس سے اور لیومن سے پھر آپ کی سٹمک کی وال کے تھو جو ہے وہ سٹمک میں ریلیز ہو جائے گا یہ سارا آپ کا پروسس ہے ایچ سی ایل کا میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کوئی کوسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیں یہاں پر ہمارے پاس یہ سیل تھا گلینڈ تھا اور یہاں پر ہمارے پاس وارٹر تھا یہ ہمارے پاس کنیلیکیولس ہے ایک میمبرین ہے اور یہ پھر ہمارے پاس لیومن ہے اور سیل کے دوسری سائٹ پر ہمارے پاس بیزو لیٹرل میمبرین ہے جو ایکٹیف ٹرانسپورٹیشن کے طور پر ایکٹ کرتی ہے اب یہاں پر وارٹر ہمارا ڈیسوسییٹ ہو گیا ہائیڈروجن میں اور ہائیڈوکسائیڈ میں اس کے بعد ہمارے پاس جو آوٹر میمبرین تھی یہاں پر ہمارے پاس تھا ہائیڈروجن پوٹیشیم ایٹی پیس پمپ اس نے کیا کیا کہ ہائیڈروجن کو آوٹ پر دی کنیلیکیولس موف کر دیا ہمارے پاس ہائیڈروجن کے نیلیکیولس میں آ گیا اور پوٹیشیم کو ری ایبزورپ کر کے انسائیڈ دی سیل موف کر دیا اب اس کی اوپوزیٹ یہاں پر جو ہمارے پاس لیئر تھی بیزو لیٹرل میں یہاں پر ہمارے پاس سوڈیم پوٹیشیم ایٹی پیس پمپ تھا جس نے سوڈیم کو ری ایبزورپ کر دیا انٹو دی انٹرسٹیشیل فلویڈ اور اگین آپ کی پوٹیشیم کو انسائیڈ دی سیل موف کر دیا یہاں پر یہاں سے بھی پوٹیشیم آگیا اب یہاں سے بھی پوٹیشیم آگیا پوٹیشیم کی کنسنٹریشن ہائی ہو گئی سیل میں اب پوٹیشیم جو ہے وہ پیسیولی ڈیفیوز کر جائے گا انٹو دی کنیلیکیولس اور کچھ ڈیفیوز کر جائے گا انٹرسٹیشل فلویڈ لیکن مینلی جو ہے وہ ڈیفیوز ہوگا آپ کے کنیلیکیولس میں جا کے اب سوڈیم کی کنسنٹریشن آپ کی سیل میں کم ہو گئی کیونکہ یہاں سے جو تھا وہ سوڈیم ری ایبزورب ہوگی انٹرسٹیشل فلویڈ میں چلا گیا تھا تو اس سے کیا ہوگا کہ سوڈیم آپ کا ری ایبزورب ہوگے کنیلیکیولس سے واپس آ جائے گا آپ کی آپ کے سیل میں کیونکہ اس سیل کو ریکوائرڈ ہے سوڈیم یہاں سے سوڈیم آپ کا واپس آ گیا دین ہمارے پاس کیا ہوا کہ اس سارے مٹیبلزم کی وجہ سے یہاں پر ہمارے پاس کاربن ڈا اکسائیڈ بن رہی تھی کاربن ڈا اکسائیڈ اور ہائیڈر اکسائیڈ آئین آپس میں کمبائن کر کے بائی کاربونیٹ بنا دیں گے بائی کاربونیٹ بنانے سے کیا ہوگا کہ بیزو لیٹرل میمبرین میں یہاں پر ہمارے پاس ایک پمپ پریزنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں بائی کاربونیٹ کلورائیڈ ایکسچینجر پمپ جو کہ سیکنڈری ایکٹیف ٹرانسپورٹ کے طور پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ کیا کرے گا کہ آپ کے بائی کاربونیٹ کو آوٹسائیڈ دا سیل انٹسٹیشیل فلویڈ میں موف کر دے گا اور کلورائیڈ کو انسائیڈ دا سیل موف کر آ دے گا اب جب سیل میں کلورائیڈ آئے گا تو کلورائیڈ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ہائی ہو جائے گی تو کلورائیڈ پیسیوز کر جائے گا انٹو دی کنیلیکلس اور یہاں پر ہمارے پاس کلورائیڈ آ جائے گا تو ہائیڈروجن اور کلورائیڈ آپس میں ملکے ایکسیل بنا دیں گے ایکسیل یہاں سے لیومن اور لیومن سے آپ کی میمبرین میں جائے گا آوٹر میمبرین جو آپ کی ہے سٹمک کی اور سٹمک سے پھر فردر جو ہے وہ آپ کے اس میں ریلیز ہو جائے گا اور فوڈ کو ڈائجیسٹ کرے گا اس طرح سے ہمارا ایچیل کا پروسس ہوتا ہے اور ہمارے ڈائجیسٹ میں ہیلپ کرتا ہے ایچیل اس طرح سے سیکریٹ ہوتا ہے اگر آپ کو سٹیل کنفیوزن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیں